بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسم پر کون سے دل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا سکتے ہیں اور کون سے خطرے کی علامت ہیں آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں چائنہ اور گریپ میں ان دلوں کے علم کو بہت مانا اور جانا جاتا ہے جبکہ مذہب اسلام میں سلسلہ طریقت یعنی روحانیت میں اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے میرے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل ضرور دیکھیں گے شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ایسے افراد جن کے ماتے پر دل ہو بہت پور اندیش اور بڑی تقدیر والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے پہلے پچیس سال معاشی طور پر مشکل گزرتے ہیں لیکن پچیس سال کے بعد خوشحال ہو جاتے ہیں صحت کے حوالے سے اگر عورت کے ماتے پر دل ہے تو اسے ارک نسا کا درد ہوگا اور اگر مرد ہے تو وہ کمر درد میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لیے ایسے افراد کو اپنی غزہ اور اتیارت میں سنجیدہ ہونا چاہیے ایسے لوگ جن کی چین یعنی تھوڑی پر دل ہو ان کی زندگی کے پہلے اٹھائیس سال میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ہیلت ایشو ہو یا ریلیشن بریک اپ لیکن اگلے اٹھائیس سال میں زندگی بہت سمودھ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ہاں اولادیں کم لیکن وفادار ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے اگر تیل ہونٹوں کے نیچے یا اوپر ہو تو ایسے افراد کو نظر بہت جلدی لگتی ہے ان کا ذریعہ معاش بینکنگ مارکٹنگ اور شعبز ہوتا ہے ان کی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں لیکن آخر میں اچھا رشتہ مل جاتا ہے عموماً یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری 20-25 سال اپنے ہبائی شہر یا ملک میں نہیں گزرتے جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن تیل اگر ہونٹ کے بلکل اوپر ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دعا ضرور کروانی چاہیے کیونکہ ان کی دعا فوراً اثر کرتی ہے اگر تیل آنک کے اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہو تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے ایسے افراد کے تمام ڈریمز پورے ہوتے ہیں یہ لوگ دنیا سے تقریباً سب کچھ لے کر جاتے ہیں لیکن تیل اگر آنک کے پتلی کے اندر ہو تو ایسے لوگ بہت روحانی اور علا کے قریب ہوتے ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آتے اور اگر تیل پتلی کے باہر سفید حصہ پر ہو تو ایسے لوگ بہت نراز بھگر دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی جوانی کا حصہ مصروف گزرتا ہے مگر خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی کان پر تیل کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی چھٹی حص بہت تیز ہے وہ باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ان کو باطنی طور پر معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ بہت قابل اعتماد اور رحم دل انسان ہوتے ہیں رخصار پر تیل شادیوں کی کامیابی کی علامت ہے تیل اگر مرد کے رخصار پر ہو تو ان کو لام میرج نہیں کرنی چاہیے جبکہ لڑکی کے ایک رخصار پر تیل کامیابی کی علامت ہے اگر رخصار کے دونوں طرف تیل ہو تو ان کو رین میرج کرنی چاہیے زبان پر تیل بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے عام طور پر ہم ان کو کالی زبان والا بھی کہتے ہیں ان کے مو سے نکلنے والی بددعا فوراں اثر کرتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کا دل نہ دکھائیں بددعا کی طرح ان لوگوں کی دعا بھی اثر کرتی ہے لیکن اپنے لئے مانگی گئی دعا جلدی اثر نہیں کرتی دل اگر ناک اور ہونٹ کے درمیان ہو تو ایسے لوگوں کی شادی اپنے سے بڑے سیکن میرج والی عورت یا مرد سے ہوتی ہے لیکن شادی اچھی ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کا ذریعہ معاش درس و تدریس سے منسلک ہوتا ہے اگر دل کندے کے اندر اور دل پر ہو تو ایسے لوگ درست وقت پر اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے اس لئے ان کے اپنے معاملات دیر کا شکار ہوتے ہیں جہاں پر بھی دل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کا تعلق کلم کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ اچھے رائٹر اور اپنی بات پر قیم رہنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی ناک پر دل ہوتا ہے ان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا جبکہ یہ لوگ بہت غصہ کرنے والے اناپرست اور خودغرزی کا شکار ہوتے ہیں اگر دل آپ کے بازو پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنے والے صابر اور شاکر انسان ہیں دل اگر انگلیوں پر ہو تو ایسے لوگ ساری زندگی اپنے لیے خود رزق کماتے ہیں کوئی دوسرا ان کو کما کر نہیں دیتا مہنتی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں بری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کا راز نہیں رکھ سکتے اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا راز شیئر کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے جس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہوگا جس کی دل کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوگا جس کی دماغ کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ اپنی سوچ سے دنیا بدل سکتا ہے تل اگر پیٹ پر ہو تو ایسے لوگ خودگرز لیکن بھروسے والے ہوتے ہیں ان کے اولادیں بہت ذہین ہوتی ہیں مگر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ گردے کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تل اگر گھٹنوں پر ہے تو ایسے لوگ باطنی علم و عدب میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی عام طور پر زیادہ لمبی ہوتی ہے تل اگر پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو ایسے لوگ زندگی میں سفر زیادہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پھیپنوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور آخر میں ایسے تل جو گھٹنوں کے بلکل پیچھے یا بغل کے اندر ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے اور ان کا رجحان منفی کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے لیکن تل اگر پاؤں کے تلووں پر ہو تو ایسے لوگوں کی زندگی تین حصوں پر تقسیم ہوتی ہے پہلا حصہ عروج دوسرا زوال اور تیسرا حصہ دوبارہ عروج پر ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بڑھاپا شاندار گزرتا ہے ناظرین شریعت اسلام میں ان مفروضات کی کوئی اہمیت یا ویلیو نہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ روحانیت کے عالی درجوں پر خائز بزور تلوں کے متعلق ایک مکمل علم رکھتے ہیں اور اسی علم میں سے کچھ ضروری باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ اللہ حافظ